فیلم 92 کے ساتھ حاضر ہوں میں ہوں خالد تبسوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ہماری فلمی دنیا جو ایک زمانہ میں رنگوں روشنیوں اور گلیمر کا پرکشش جہاں تھا سیوہ بستہ فنقاروں ہنرمندوں اور فلموں کے بارے میں معلوماتی ویلوگ پیش کرتے ہیں چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گائکی کے میدان میں فیصل آباد نے بڑے بڑے نام پیدا کیے ہیں جن میں نصرت فتح علی خان سر فہرشت ہے لیکن ان سے قبل جب فیصل آباد لائپور ہوتا تھا تو انیس سو ساٹھ کی دھائی میں لائپور کی ایک عام سی لڑکی نے مالا کے نام سے اپنی سریلی آواز کے ذریعے ایک مدد تک دنیا موسیقی کو اپنے ساہر میں جپڑے رکھا یہ مشہور گلوکارا نو نومبر انیس سو انتالیس کو پیدا ہوئی والدین نے اس کا نام نسیم رکھا جس کی ایک بڑی بہن شمین تھے دونوں نے جب شعور کی بادی میں قدم رکھا تو انہیں میوزک کے ساتھ لگاؤ ہو گیا شمین نے اپنے جذبہ شوق کے تحت میوزک کی باقاعدہ تربیت حاصل کرنا شروع کر دی اور وہ شمین سے شمین نازلی بن گئے نسیم بھی بڑی بہن کے حلقہ اثر میں تھی اس مناسبت سے وہ نسیم نازلی کہلانے لگی قدرت نے ساملی سلونی نسیم نازلی کو نہایت سریلی آواز سے نواز رکھا تھا جو سننے والے کو اپنے جانب کھیجنے کی صلاحیت سے مالا مال تھی یہ انیس سو پچاس کی دھائی کے اختتام کے ادوار کا ذکر ہے اس زمانے میں ریڈیو اور فلم ہی دو ایسے شومے تھے جو فنکاروں کو جلا بخشتے تھے فلم کو آواز اور تصویر کے لحاظ سے ریڈیو پر فوقیت حاصل تھی اس لیے اکثر نئے فنکاروں کی پہلی ترجیف فلم ہی ہوتی تھی شمیم نازلی اور نسیم نازلی دونوں بینوں نے بھی فلم دنیا کو ہی اپنے فن کے ازخار کا ذریعہ سمیت ہوئے لاہور کا رخ کیا جو ملک کے مشرقی اور مغربی دونوں حصوں کا فلمی مرقز تھا نسیم کو یقین تھا کہ وہ اپنی جاتو اثر آواز کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو ضرور تسخیر کر لے گی دونوں نے فلم دنیا میں اپنے لیے جگہ بنانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں فلمی میوزک کی دنیا میں پہلے ہی رشید اترے اور ماسٹر انائیت حسین جیسے بڑے ناموں کا تسلط تھا اس لیے عورت ہونے کے ناتے شمیم نازلی کا مستقبل تابناک نظر نہیں آ رہا تھا مگر اس کی چھوٹی بہن نسیم نازلی کو منفرت اور سوریلی آواز کے پیش نظر چانس ملنے کی امید تھی تاہم اسے اپنے نام کے حوالے سے الگ پہچان بنانے میں ایک پریشانی تھی کہ نسیم بیغم کے نام سے پہلے ہی ایک پلے بیک سنگر فلمی دنیا پر اپنی آواز کی دھاک بٹھا چکی تھی نسیم نازلی کی اس مشکل کا حل فلم سازو ہدایتکار انور کمال پاشا نے اسے مالا کا نام دے کر نکالا یوں وہ نسیم نازلی سے مالا بن گئی بعض لوگوں کے مطابق مالا کا نام انور کمال پاشا نے نہیں مشہور موسیقار جیئے جشتی نے تجویز کیا تھا جنہوں نے انیس سو اکسٹ میں اسے فلم آبرو کے لیے گیت گانے کا موقع دیا جس میں مالا نے زبیدہ خانم شیرہ منگ اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک کورس میرا لولو پھل غلاب دا کوئی سام لے گایا مگر باکس آفس پر آبرو اپنی آبرو نہ بچا سکی اور نقام رہے تاہم ریکارڈ کے مطابق بطور پلے بیک سنگر مالا کی پہلی فلم انیس سو ساٹھ میں بننے والی ادایتگار سلیم احمد کی ارطو فلم ڈاکو کی لڑکی تھی جس کے موسیقہ رشید عطرے نے مالا کو پلے بیک سنگر کے طور پر گانے کا موقع دیا مالا نے کلیم عثمانی کے لکھے اس گیر اے میرے دل بتا کیسے کہہ دوں بھلا میری نظروں میں جو نہایت خوبصورت انداز میں گیا فلم دو دسمبر انیس سو ساٹھ کو ریلیز ہوئی یہ بات درست ہو سکتی ہے کہ مالا کو گانے کا پہلا موقع جیے چشتی نہیں دیا ہو مگر ان کی فلم آبرو سے پہلے ڈاکو کی لڑکی ریلیز ہو گئی کیونکہ آبرو تقریباً دو ماہ بعد ستائیس جنوری انیس سو اکسٹھ کو ریلیز ہوئی کوالٹی کے اعتبار سے مالا کی آواز اتنی پلکشش اور سوریلی تھی کہ دوسرے موسیقاروں نے بھی اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اس طرح مالا کو مزید کئی فلموں کے گیت گانے کے مواقع ملے اس سال اس نے فلم سن آف علی بابا چھوٹے سرقار زمین کا چاند حابو منگتی سپیرن اور گلفان کے گیت بھی گئے اس طرح مالا کو موسیقار تصدق حسین عنایت حضروی رحمان برمہ آزم بے سیف چگتائی اور منظور اشرف کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا جنہوں نے اسے سروں کی مالا بنانے میں اپنا تردار ادا کیا اس سلسلے میں ماسٹر عنایت حسین نے بھی برپور حصہ ڈالا مالا کو انیس سو باسٹھ میں اس وقت بے انتہا اولوج ملا جب اداکار علیاس کاشمیری کی اردو فلم عشق پر زور نہیں کے لیے ماسٹر عنایت حسین کے ترتیب دیئے گئے موسیق پر مالا نے اپنی جادو اثر آواز کے ذریعے قتیل شفائی کا لکھا یہ گیت دل دیتا ہے رو رو دہائی کسی سے کوئی پیار نہ کرے ریکارڈ کر آیا اس گیت میں سائن اختر حسین کے پر اثر علاق نے مالا کی آواز میں بے حد سوز پیدا کیا اگرچہ یہ فلم 26 فروری 1963 کو سینما گروہ میں نمائش کے لیے پیش کی گئی مگر مالا کے اس گانے نے پہلے ہی ہر طرف دھوم مچا دی تھی جس سے فلم کو باکس آفز پر کامیاب ہونے میں بھرپور مدد ملی اس لفانی گیت پر مالا کو نگار فلم ایوارڈ بھی ملا 1965 میں پاکستان کی پہلی رنگین اردو فلم نائلہ کے لیے مالا کے گائے گیتوں نے بھی دھوم مچائی اور انہیں اس گیت جا اور محبت کر پگلی پر دوسرا نگار ایوارڈ ملا تاہم ان نغموں کو بھی عوام نے بہت پسند کیا جن کے بولتے غم دل کو ان آنکھوں سے چھلک جانا بھی آتا ہے اور مجھے آرزو تھی جس کی وہ پیام آ گیا ہے 1963 میں مالا نے تقریباً بیس فلموں کے متعدد گیت گئے جبکہ 1962 میں ان فلموں کی تعداد محض نو تھی 1964 میں یہ تعداد بڑھ کر 29 ہو گئی جو اس بات کا ثبوت تھا کہ مالا کی آواز کو بے پناہ مقبولیت اور قبولیت مل چکی تھی مالا کی آواز میں تربیہ اور علمیہ دونوں انداز کے گیتوں کو بہت پسند کیا جاتا کیونکہ ان کی آواز میں شوخی اور سوس کی وسیع ورائٹی تھی احمد رشدی کے ساتھ ان کے گائے گیتوں کو ملنگ گیر شہرت اور مقبولیت ملی دونوں کی آواز میں شہکار اور لافانی دوگانی تخلیق ہوئے جن کی بازگشت آج بھی سنائی گیتی ہے انیس سو پیسٹھ میں مالا نے تقریباً ستائیس فلموں کے لیے گیت گئے اسی طرح انیس سو چھاسٹھ اور انیس سو سٹھ سٹھ میں بیالیس بیالیس فلموں کے لیے گیا جن میں وحید مراد کی فلم ارمان کے لازوال گیت بھی شامل تھے اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر تم تمہارے بینا ہم بھلا کیا جیئیں گے بے حد مقبول ہوا اسے مردانہ آواز میں احمد رشدی میں گایا تھا یہ وہ دور تھا جب رونہ لیلہ پلے بیک سنگر کے طور پر فلم دنیا میں داخل ہو چکی تھی کم عمری کے باوجود اس کی آواز میں بڑی پاور اور جان تھی جو مالا کے کیریئر کے لیے خطرے کی ایک گھنٹی تھی مالا کے کیریئر کا بہترین سال انیس سو ارسر تھا اس سال اس کے گائے گیتوں سے مزین تقریباً پچپن فلمیں نمائش کے لیے پیش کی گئے اگر فی فلم آسطن دو گانوں کا بھی اندازہ لگایا جائے تو مالا نے اس سال ایک سو سے زائد فلمی گانے گائے مالا کی بڑی بین شمی نازلی کا اسے مالا بنانے میں بڑا ہاتھ تھا لیکن خود اسے موسیقار کی حیثیت سے کسی نے موقع نہ دیا آخر مالا نے اپنی ایک ذاتی فلم بہارے پھر بھی آئیں گی بنانے کا فیصلہ کیا جس کا بیوزک بنانے کا کام بڑے بین شمی نازلی کو سنپا یوں شمی نازلی فلمی دنیا کی پہلی خاتون موسیقار بن گئی شمی نازلی کے ترتیب دیئے گئے موسیق پر اس فلم کے لیے مالا کا گایا یہ گی پیار کے نقبیں کس نے چھیڑے میں تو کھو گئی بہت مقبول ہوا بہارے پھر بھی آئیں گی انیس سو انتر میں ریلیز ہوئی اس سال مالا کے گاہ نقبات سے اراستہ اڑتیس فلمیں سینما گروہ کی زینت بنی اس طرح انیس سو ستر میں تین تالیس انیس سو اکتر میں چھتیس انیس سو بہتر میں اڑتیس انیس سو تہتر میں تین تالیس اور انیس سو چوہتر میں تین تیس فلمیں ریلیز ہوئی اس کے بعد یہ تعداد تیزی سے کم ہوتی گئے کیونکہ رونہ لیلہ سمیت قیع اور آوازیں فلم دنیا میں آ چکی تھی جن کو فلم سازوں نے لینا شنو کر دیا تھا جب مالا فلمی دنیا میں آئی تو ملقہ ترنم نور جہاں ان کے سامنے بڑی گلوگارہ تھی اس وقت مالا جیسی خاتون پلے بیک سنگر کی ضرورت جو اردو اور پنجابی دونوں زمانوں میں گیت گانے کا فن جانتی ہو مالا نے اس ضرورت سے بھرپور فائدہ اٹھایا حالانکہ نسیم بیغم بھی بہترین فلمیں گیت گا رہی تھی بعد ازا رونہ لیلہ کی آمد سے ابتدا میں مالا کو کوئی زیادہ فرق نہ پڑا کیونکہ مالا پنجابی فلموں کے گیت بھی گا رہی تھی اور رونہ لیلہ بنگالی انہیں کی وجہ سے صرف اردو گیت گانے کو ترجیح دیتی تھی بعد ازا جب موسیقہ جیئے چشتی نے اس سے ایک پنجابی فلم کے لیے پنجابی گیت گوایا تو اس سے بہت پسند کیا گیا یوں رونہ لیلہ کو پنجابی فلموں کے لیے گانے کے مواقع بھی ملنے لگے انیس سو ستر کے ابتلاعی سالوں میں مہناز اور لاہید اختر کی آوازوں کے آنے سے مالا کی مارکی ڈاؤن ہونے لگی کیونکہ یہ دونوں پلی بیک سنگرز نے اردو اور پنجابی کے گیت نہایت سریلے انداز میں گانے شروع کیے جنہیں عوام نے بہت پسند کیا انیس سو پچھتر میں مالا کی پچیس فلمیں انیس سو چھے اکتر میں سولہ انیس سو ستتر میں دس انیس سو اڑکتر میں سات انیس سو اناسی میں تین انیس سو اسی میں دو اور انیس سو ایکاسی اور بیاسی میں صرف ایک ایک فلم ریلیز اس کے بعد مالا مکمل طور پر فلمی گیتوں سے آؤٹ ہو گئے مالا کو فلمی دنیا میں ایک طبیل عرصہ تک بہترین آواز کی حامل گلوکارک کا درجہ حاصل رہا مالا کو ملک کے نامور موسیقاروں کے ساتھ آواز کا جادو جگانے کا موقع ملا انہیں احمد رشدی کے ساتھ سو سے زائد دو گانے گانے کا اعزاز بھی حاصل ہوا جو پاکستان کی فلمی تاریخ میں کسی اور پلے بیک سنگلز کی جوڑی کے حصے میں نہ آسکا اس کے بعد مالا نے مسعود رانہ کے ساتھ بیاسی گیت گئے مالا نے مہدی حسن برشیر احمد مونیر حسین اور عنایت حسین بٹی کے ساتھ بھی درجنوں سپریٹ گیت گائے جو آج بھی کانوں میں رس گھولتے ہیں مالا نے اپنے بیس سالہ فلمی کیریئر میں پس پرتہ گلوکاری میں بہت نام کمائیا ان کے گائے مقبول تربیہ اور علمیہ فلمی گیت ان کی عالی فنی صلاحیتوں کا ثبوت ہے مالا نے دو شادیاں کی مگر دونوں کا انجام اچھا نہ ہوا فلمساز محمد عاشق بٹ سے شادی کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے نائلہ رکھا مالا نے یہ نام فلم نائلہ سے متاثر ہو کر رکھا تھا مالا انتہائی عروج کے بعد تیزی سے زبال کی تنہیوں کو نہ سہ سکی اور محض پچاس سال کی عمر میں چھے مارچ انیس سو نوے کو اس دار فانی کو چھوڑ گئے مالا نے ایک طویل عرصہ تک اپنی سریلی آباز کے ذریعے زمانے کو گرویدہ بنائے رکھا مالا نے سیکڑو فل بھی گیت گائے جن میں سے چند سپریٹ گیت یہ ہیں محبت میں سارا جہاں جل گیا ہے زمین جل گئی آسمان جل گیا ہے فلم انسانیت اے بہارو گواہ رہنا اے نظارو گواہ رہنا فلم سائکہ دور ویرانے میں ایک شمہ ہے روشن کب سے فلم نائلہ کیا ہے جو پیار تو پڑے گا نبھانا فلم دل میرا دھڑکن تیری اور میرے شوک سنم ہوا دیوانہ تیرا جب سے تجھے دیکھ لیا فلم سنگ دن کسے آواز دوں تیرے سوا دھوند رہا ہے تجھے پیار میرا فلم شریک حیات چند چند دے سم نے آگیا سونیوں عید مبارک فلم پگڑی سنبھال جٹا بہت یاد آئیں گے وہ دن تیری قسم فلم انیلا پگڑی سپنید موسیقی